پاکستان میں ابھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ لاہور میں فوج کل سے اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے کیوں ہونا شروع ہوئی ہے کوئی افیشل پوزیشن نہیں بتائی انہوں نے لیکن کہنے میں یہی آ رہا ہے کہ لوگوں کو ڈار ہے کہ کہیں انڈیا ہم پر حملہ نہ کر دے کشمیر کی صورتحال کا فائدہ اٹھا انڈین آرمی نے کیا کرائے دوستوں کہ چپ چاپ وہاں پہ دو میڈیم رپیر فیسلیٹیز جو ہیں وہ کھل دیئے تو ایک طرف تو یہ کھلے عام ان کی یہ ایک فلسفہ سٹریٹیجک ڈیفنس جیسے وہ کہتے ہیں اوفینسیو ڈیفنس اس کو یہ چل رہا ہے اب یہ تو لیٹرلی بینگ آن ٹارگٹ ہے انڈیا بل سپینڈ فائی بلیون ڈالرز تو کمپیٹ بھی چائنہ ہم انڈیا سے کشمیر مانگتے تھے اب ہمیں پاکستان کو اس پاس کا ڈر لگ گیا کہ کہیں انڈیا ہم سے ہمارا کشمیر بھی نہ دے یعنی کہ جہاں پہ بکتر بند گاڑیاں یہاں پہ ٹینکس آرمڈ ویکلز انفنٹری ٹروپ کیریئرز وہاں پہ ریپیر ہو سکیں آپ کو پتائی ہے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول ل اے سی یعنی کہ بھارت اور چین کے بیچ میں سو کالڈ بورڈر بورڈر تو نہیں ہے وہ سو کالڈ بورڈر ہے پرسیپشنل ہے وہ قریب ساڑھے تین ہزار کلومیٹر سے لمبا ہے اور جب سے کشیدگی بڑی ہے جب سے تناؤ بڑا ہے بھارت اور چین کے بیچ میں تب سے لاکھوں ٹروپس یہاں سے لاکھوں ٹروپس وہاں سے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے کہ یہ ہمارا علاقہ وہ کر رہے ہیں ہمارا علاقہ ہے ہم نے سامنے بیٹھیں آئی بولٹ آئی بولٹ یہ سٹوری آپ کو پتا ہے لیکن بیچ میں انڈین آرمی نے کیا کرائے دوستوں کہ چپ چاپ وہاں پہ دو میڈیم ریپیئر فیسلیٹیز جو ہیں یعنی کی جہاں پہ بختر بند گاڑیاں یہاں پہ ٹینکس آرمڈ ویکلز انفنٹری ٹروپ کیریئرز وہاں پہ ریپیئر ہو سکیں وہ کھول دیئے کھول دولت بے گولڈی پہ اور دوسرے کی لوکیشن میڈیا اتنی ساف طور پہ بتا نہیں رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس کلومیٹر دور ہے چائنہ کے جو ہمارا ایل ایسی پڑھتا ہے وہاں سے پچیس کلومیٹر اندر کی ہوئے بھارت کے اب یہ تو لیٹرلی بینگ آن ٹارگٹ ہے یہ بھارت نے کیوں کرا آج میں یہ ڈسکس آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا دوستوں فرض کیجئے مانیے آپ کی یہ کار ہے آپ دلی میں رہتے ہیں اور آپ سے بولا جاتا ہے کہ صاحب آپ کی جو کار ہوگی اس کو ریگولر سروسنگ ریکوائیڈ ہے کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا کبھی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی کبھی اس کی سروسنگ کروانی ہے کچھ پارٹ بدلنا ہے لیکن صاحب ایسا ہے کہ جب بھی آپ کی کار کی سروسنگ ہوگی جب بھی آپ دلی میں ہیں آپ کی کار کی سروسنگ ہوگی آپ کو دہرہ دون جانا پھوڑا ہے دہرہ دون میں ایک شوروم ہے وہی شوروم آپ کی گاڑی کی سروسنگ کروائے گا اچھا آپ کی مجبوری بھی ہے کہ آپ کو کار یہی سے خریدنی ہے کیونکہ پورے ہندوستان میں کار یہی پہ ملتی ہے پورے ہندوستان میں کار ایکی شوروم میں ملتی ہے اور اس کی سروسنگ دہرہ دون میں ہوتی ہے اب جاؤ کرواؤ دہرہ دون میں سروسنگ اور یہاں سے آپ کیونکہ کار آپ کی خراب ہے آپ ایک ٹرک لیں گے نوٹ کریے گا آپ ٹرک لیں گے ٹرک کی اوپر اپنی گاڑی چڑھائیں گے ٹرک والے کو پیسے دیں گے ٹرک والا آپ کی گاڑی وہاں پہ ڈراؤپ کرے گا اور کیونکہ پورے بھارت سے گاڑیاں دہرہ دون آتی ہیں تو آپ کو ٹکٹ دے دے گا کہ بوس ایسا ہے تین مہنے بعد اپنی گاڑی لے جانا یہاں سے سمجھ رہے ہیں سٹوری پھر تین مہنے بعد آپ ٹرین پکڑ کے فلائٹ پکڑ کے دہرہ دون جائیں گے اور دہرہ دون سے پھر اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے واپس تلی لے کر آئیں گے یہی چیز ٹینکس کے ساتھ ہماری ہو رہی تھی کیونکہ یہ بات ہم نے کبھی سوچی نہیں اور 1947 سے یہی کھیلا چل رہا تھا 1947 ٹینکس تو ابھی ڈپلائے ہوئے ہیں ہائی ایلٹیٹوٹ پہ لیکن مطلب جو پراپر ڈپلائیمنٹ ہے پراپر جو ایکچول کنٹرول کے اردگرد ہم یہ ریپیر اینڈ مینٹیننس فسیلٹی کھولیں گے اور دو کھولیں گے اب ان یہ جو ڈی بیو ہے دولت بے گولڈی یہ تو بالکل وہیں پہ ہے بارڈر پہ ہے اور ایک پچیس کلومیٹر پیچھے ہے یہاں سے ہوگا کیا تقریبا دوستو پانچ سو ٹینک پانچ سو ٹینک اور انفنٹری ٹروپ کیریئرز جو کی بختر بند گاریاں ہیں جو کی آمرڈ ہیں in the sense of their bullet proof and their mine proof etc یہ یہاں پہ ڈیپلوئیڈ ہیں پانچ سو ٹینک کم نہیں ہوتے دوستو مطلب آپ یہ لگا لیجئے ایک آمرڈ ریجمنٹ میں کتنے چالیس ہے پیتالیس ٹینک ہوں گے if memory serves me right I could be mistaken but میں اتنا ہی یاد کر پا رہا ہوں اس بار کہ ایک آمرڈ ریجمنٹ میں قریب پیتالیس ٹینک ہوتے ہیں I could be wrong maybe an آمرڈ core officer can correct me if I'm wrong but اتنے ٹینک ہوتے ہیں اب ہوا کیا ہے کہ آپ یہ لگا لیجئے کہ کتنی ریجمنٹ سامرڈ کی لگی ہیں وہاں پہ پانچ سو ٹینک کے وہاں پہ اور I'm sure وہاں پہ بی ایم پیز بھی ہوں گے I'm sure وہاں پہ بی ایم پیز بھی ہوں گے اور وہاں پہ دنیا کی دس چیزیں ہو رہا ہوں گے اب اس میں چکر کیا چل رہا ہے کہ جب بھی ٹینک ہمارے خراب ہوئے اور ٹینک کی ریپیئر مینٹیننس چلتا رہتا نا ٹینک کا تو ٹینک کا ریپیئر مینٹیننس کر کے پیچھے بھیجو جیسا میں نے بولا گاڑی آپ کی دہرہ دون جائے گی یہاں پہ پتا نہیں کہاں پیچھے ٹینک ریپیئر ہوتے ہیں پھر ٹینک کتنا بھاری بھائی پچاس پچپن ٹن کا چھوٹی سی گاڑی تو ہے نہیں خبر یہ ہے کہ جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہیں پہ پبیش ہو رہی ہیں جہاں پہ سب خبریں پبیش ہو رہی ہیں انڈیا بل سپنڈ فائی بلین ڈالرز تو کمپیٹ بیچ چائنا انکریزنگ اٹس سٹرنڈ یہ کونسی سٹرنڈ ہے یہ نیول سٹرنڈ کی بات ہو رہی ہے اس کی وجہ ہی ہے کہ فائی بلین ڈالرز فور پوائنٹ سمتنگ فور پوائنٹ ثری بلین ڈالرز جو ہیں وہ ایک انہوں نے ائرکرافٹ کریئر اپنے فلیٹ میں شامل کیا ہے اور یہ انڈیجنس یعنی کہ بھئی میک ان انڈیا اور میڈ ان انڈیا کی بھئی جو کیمپین اسی کو لے کر وہ آگے چل رہے ہیں اور یہ جو ائرکرافٹ کریئر اس کی پہلے میں صلاحیت آپ کو بعد میں بتاؤں گی لیکن اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ آئی وکرانت آئی وکرانت کیا وہ جو ہے اور ہے جو کہ میرا خیال ہے ریشین میڈ ہے اور اب یہ ایک تیسرا انہوں نے شامل کیا ہے اب اس کو جو یہ بات کی جاری ہے کہ اس لیے ہے کہ چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے تو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہیے کہ ایسی خبریں دیکھیں جس میں خاص طور پر جو دیکھیں یہ سب تو چیزیں اپنی جگہ پر چلی رہتی ہیں لیکن اوشنز میں کیا ہو رہا ہے جو نیول پاور ہے وہ کس کی کتنی ہے یہ سب بھی چلتا رہا ہے ٹینک کو آپ تھوڑنا ٹرک میں ڈال کے لیے ہوگے کیونکہ ٹینک کا دن پھر اور ادھر لوجسٹکس ریکوائیڈ تو وہ ٹینک جب تک گئے اور پانچ سو میں سے اٹ ا ٹائم آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بھائی بیس پچاس تو ریپیئر ہوتے رہتے ہیں سرویسنگ ان کی ہوتی رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں چاہیے وہ چاہیے سرٹیفیکیشن تو نہیں آبار کا تام جام اب یہ دونوں جو جگہ بن گئی ہیں ایک دولت وے گولڈی میں اور ایک پچیس کلومیٹر لائن آف ایکشل کنٹرول کے پیچھے تو اب یہ ٹائنک پیچھے نہیں جائیں گے اب یہ ٹائنک بگل میں جائیں گے یہ ٹائنک بگل میں جائیں گے اور بگل میں جانے کے بعد ریپیئر ہو کے فٹا فٹ کچھ دنوں میں یہ واپس آ جائیں گے تو جو فورس لیولز ہیں وہ وہاں پہ مینٹین کرنے کی بہت ضرورت ہے اور وہ فورس لیول وہاں پہ مینٹین ہو پائیں گے اچھا آرمی کا ایک اور چیز سوچ نہیں ہے کہ جیسے کی ویپنز بھی ہو گئے اور صرف ٹائنکس نہیں وہاں پہ تو کئی قسم کے ویپنز ہیں لیکن وہ جو سمال آرمز ہیں وہ تو لوکلی ریپیئر ہو جاتے ہیں جس رائیفل ہے مشین گن ہے پسٹلز ہیں یہ سب جو چھوٹے چھوٹے ہتھیار ہیں وہ تو لوکلی ریپیئر ہو جاتے ہیں لیکن بڑے ہتھیار کی عرصہ پر پرابلم رہی ہے بڑے ہتھیار کی کیونکہ اس کے لئے آپ کو ورکشپ بھی ویسی چاہیے آپ کو ریپیئر اور مینٹیننس فیسیلٹی بھی ویسی چاہیے اور اس آلٹیٹوڈ میں یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے جہاں پہ انہوں نے پوری فیسیلٹی بنائی ہے دوستو وہاں پہ دس قدم چلنا دس قدم چلنا بہت مشکل ہے اب وہاں پہ ایک اور چیز آئی ہے چائنا نے کچھ پہلے وہاں پہ لائٹ ٹینکس ڈیپلائی کرے اب جو یہ ٹی نائنٹی ہے ٹی نائنٹی جو بھارتی ہے ٹینک ہے ریشن ٹینک کے پر انڈیا میں بھی بنتا ہے وہ تو اس کا وزن کتن ہو جاتا پچاس ٹن پچپن یہ تو بھاری ٹینک ہو گئے اور اس آلٹیٹوٹ پہ چودہ ہزار پندرہ ہزار سولہ ہزار سترہ ہزار اٹھارہ ہزار مطلب کافی آلٹیٹوٹ پہ ہوا کی کمی ایکسٹریم ٹیمپریچر مائنس تھٹی مائنس فورٹی مائنس ففٹی اس ٹیمپریچر پہ آپ کو ایک ٹینک چاہیے آپ کو لائٹ ٹینک چاہیے آپ کا ٹی نائنٹی وہاں پہ ارجل نتنا کامیاب نہیں ہوگا تو بھارت نے ایک نیا ٹینک بنایا ہے دوستوں جس کا نام ہے زوراور ہم کچھ مہنے پہلے اس کو کور کر چکے ہیں لیکن اب وہ دن آرہا ہے کہ اب زوراور کو انڈین آرمی کو ایک آتھ مہنے کے بعد جون جولائے میں انڈین آرمی کو ہینڈوور کر دیا جائے گا